اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ہاتھ مبارک کی تعریف اس انتاز میں کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں اور املیاں جوان مردوں کی طرح موٹی تھی اور ان میں درشتی نہ تھی اور نہ وہ چھوٹی تھی یہ صفت مردوں کے لیے حسن و جمال ہے اور عورتوں میں یہ قابل مضمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں بھی بڑی فربا یعنی آپ کی جو کلائیاں تھی وہ موٹی موٹی تھی اور طاقتور تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھیلیاں مبارک جو تھی وہ کشادہ تھی اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز جابر بن سامورا کے رخصاروں پر بطور انس اپنا جو ہے وہ آتھ مبارک بطور شفقت آتھ پھیرا ان کے موں کے اوپر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے دست مبارک کی ٹھنڈک جو خوشپو محسوس کی اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ دست مبارک اتار کی سنوکجی سے نکلا ہے یعنی ازدر سامورا کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخصار کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا کہ مجھے اس سے ایسی خوشبوائی کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پرفیوم سیلر کی جو شاب ہے اس سے یہ حضور نبی اکرم نکل کر آیا ہے اسی طرح امام تبرانی اور بہکی نے ابن حجر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مصافحہ کیا کرتا تھا میری جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد کو مس کرتی تھی اور میں کافی دیر تک یہ اثر محسوس کرتا رہتا تھا اور اس میں کس طوری سے بھی امدہ خوشبو آتی تھی یعنی بہت ہی پیاری خوشبو اس میں سے آتی تھی جب کوئی بھی بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا شیخین کرتا تو بڑی دیر تک اس کی خوشبو ان کے آنکھوں پر جو ہے وہ محسوس کی جاتی تھی اسی طرح یزید بن اسود قضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک مجھے پکڑایا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ برف سے زیادہ کھنڈا ہے اور کسطوری سے زیادہ خوشبو دار اور تبرانی مستور بن شداد سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور جب انہیں ہاتھ مبارک میں نے پکڑا تو وہ ریشم سے بھی زیادہ یعنی سلف سے بھی زیادہ وہ نرم تھا اور برف سے زیادہ وہ ٹھنڈا تھا امانوی احمد بن ساعت بن ابی وقعہ سے روایت کرتے ہیں کہتا ہے کہ حجت الویدہ میں حجت الویدہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حضرت ساعت جب بیمار ہوگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یادت کے لیے تشریف لے گا حضرت ساعت فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا تو میرے چہرے سینے اور پیٹ پر جب اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی خنکی میرے گلیجے کو ٹھنڈا کر رہی ہے یعنی اس وقت میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پر اور میرے پیٹ پر پیرا چکے میں بیمار تھا تو کہتے ہیں کہ ابھی تک مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں کے جو ٹھنڈک ہے وہ آج تک میں محسوس کر رہا ہوں امام بخارین نے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی ریشم اور دیباج کو نہیں دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھیریوں سے زیادہ نرم ہو اور نہ میں نے آج تک کوئی ایسی خوشبوس ہوگی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اور پیخ سے زیادہ پاکیزہ ہو حضرت ابن سعید عمر بن محمون سے روایت کرتے ہیں کہ میں مشرقین مکہ سے مشرقین مکہ نے حضرت امار بن یاسر کو آگ میں ڈالنا چاہا وہ کہتے ہیں کہ جب مشرقین مکہ نے حضرت امار بن یاسر کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ میں پھیکنے کو وہ تیار تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت العالمین ہے اور شفیع یوم الدین اور متفیع نارد مفسدین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہے شفیع المسلمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتشیب لائے اور اپنا دست رحمت و شفقت امار کے سر پر رکھ کر فرمایا اے آگ امار پر تھنڈی ہو جاؤں جیسے تو ابراہیم علیہ وآلہ وسلم پر تھنڈی ہوئی تھی اور اسے دکھ نہ دے اے امار تیرے مرمے کا وقت یہ نہیں ہے بلکہ ایک اور وقت باغیوں کی جماعت تمہیں قتل کرے گی ہے اور آپ کا یہ فرمان سن کر آگ سرد ہوگی ہے تو باب اکرامی قدر اسے یہ بھی پتا چلا کہ آگ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتی تھی اور یہ بھی پتا چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام جو ان کے علام تھے ان کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ کون کس مقام پر دنیا سے رخصت ہوگا اور نہ صرف وہ بل کسیم کے بارے میں اللہ کریم نے اپنے پیاری وآلہ وسلم کو یہ علم اطاف فرمایا تھا بعد ازاں عرصہ دراز کے بعد امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عد خلافت میں شامی باغیوں کی گروہ نے آپ کو قتل کیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی گویا کہ میں نے کریم اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو پریڈیکشن دی تھی تو وہ بہت بات جا کر وہ پوری ہوئی ابن سیدنا امام بہکی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک روز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشیف لائے حجرامین یعنی ان کے جو روم تھا کار تھا اس میں تشیف لائے اردو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتھ میں ایک ڈاہال تھی جس پر اکاب کی تمثال پروٹیکشن شیل جسے جن کے دوران پینا جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آتھ رکھ کر رگڑا اللہ تعالی نے اس کے نام و نشان مٹا دیئے یعنی ان کے اب دیکھیں یہاں پر کہ جو پروٹیکشن شیل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور ویسے ایک قریبی شیل اس کے اوپر آپ اپنا آتھ ڈانے کبھی بھی پھیرے تو کوئی بھی چیز وہ ریموڈ نہیں ہوتی لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تصویر جو اس کے اوپر تھی وہ آپ نے ختم کر دی اسی یہ بھی باتا چلا کہ جانوروں کی جو شکلیں اور صورتیں آج جو ہمارے لباسوں کی اوپر ہم بنا کر کہتے ہیں ریسلز کی اوپر ڈیفرنٹ کانٹ کی پکچرز ہمارے آج کے جو نجوان بچے اور بچے جو کپڑے کرنتے ہیں اس کی اوپر مختلف قسم کے انسانوں کی مختلف قسم کے جانوروں کی پکچر بنی ہوتی ہیں تو اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو پسند نہ کریں عیشترہ ابن ماجالے امیر المومین حسد علی المرتضاء رضی اللہ عنہ سے ربائد کی ہے فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے یمن آپ نے بیجنا چاہا تو میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ناتجربہ کار ہوں کچھ جانتا نہیں میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیوں کر کروں گا یہ سنکا رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست فیض میرے سینے پر مارا اور دعا کی تو اے اللہ اس کی اس کے دل کو حقائق کے حق کی قوت دے حقائق کے حق کی قوت دے اور اس کی زبان پر حق چلا حضور علی فرماتے ہیں کہ اس وقت سے تعدمِ واپسین فریکین کے مقدمات کہ فیصلہ کرنے میں مجھے ذرا بھر کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی دی اور ساتھ شینے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شینے مبارک پر اپنا دست شکت بھی دیرا اس سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی اسی طرح امام بہنگی نے تمام وہ دوست میرے ساتھ جو لائب آ رہے ہیں ہمیں شکریہ پر ادا کرتا ہوں اور اللہ کریم سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ پیاری پیاری باتیں سننے کی وجہ سے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ان کی برکات ادا فرمائے امام بہکین ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے نو گروہ میں یعنی امہت المومنین کے پاس کسی کو بیجا کہ اگر کسی گھر میں بھی کچھ کھانے کو ہو تو بیج دے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے گروہ میں ایک صحابی کو بیجا کہ کسی کے گھر میں بھی اپنے ازواج مطورات کے پاس بیجا کہ کسی کے پاس بھی اگر کھانے کے لیے کچھ بھی ہو تو اسے بیج دے تو آپ کے پاس آپ کے صحابی تھے مگر کسی کو کچھ نہ ملا انتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بٹھوری نظر آئی ایک چھوٹا سا جنور جو جب آپ کو نظر آیا تو جو ابھی شیرتار نہیں ہوئی تھی یعنی ایسا جنور جس نے ابھی تک دودھ دینا میں شروع نہیں کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر اپنا آتھ مبارک پھیدا آتھ پھیرتے ہی اس کے تھن دودھ سے برگے اور اس کی ٹانگوں کے درمیان وہ لٹکنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کا پیالہ مگوایا اور پٹھوری کو دوہا اور اپنی نو ازواج مطورات کو ایک ایک ایسا دودھ کا برگ کروی جا پھر آپ نے حجید مجلس کو دودھ سے سیر کیا یعنی ہاں تصور کریں ایک ایسا جانبار ہے جس نے ابھی دودھ دینا شروع نہیں کیا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک کو وہاں پھیرا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا اور میرے کریم اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ نو اپنی ازواج مطورات کے گروں میں بیجا اور باقی صحابہ اکرام کو بھی وہ پیش فرمایا اس سے بہتر پیش مارا ایسا ہوا کیا آپ نے یقینا سنے ہوں گے حدیث کی خطب میں اور سیر کی خطب میں کہ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھو دینے سے فقط ٹچ کر دینے سے تھوڑا کھانا ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جائے کرتا تھا اور تھوڑے پانی کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگتا تو ہزاروں انسان اس سے سہراب ہوتے تھے اوز ہزار جنور اس کو جو ہے وہ اپی کرس سے اپنی پیاس بچاتے تھے اور تمام مسلمان اس سے بوضع بھی کرتے لیکن اس قلیل پانی میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوتی اور یہ دست مبارک بیماریوں کو چھوٹا تو وہ کل لیتاں شفایاب ہو جاتے یعنی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بیمار کے ساتھ اپنا آتھ مبارک چھوٹے ریٹچ کرتے تو اللہ کریم انہیں شفاہتا فرماتا اور اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنا آتھ مبارک وہ ایسے واقعات بھی جکیریں گزرے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں کہ جب کبھی آتھ مبارک کسی کے سینے پر رکھا تو اللہ کریم نے اس سے کفر و شف جو ہے وہ اس کا ڈیرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ساری نجاستی انہوں نے علود کیا اس صحابی سے دور فرما دی اور اسی طرح وہ خوش رصیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے مالا مال ہو رہے ہیں ام مابد آپ جانتے ہیں کہ ام مابد جیرو نے ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تھی ام وو ام مابد ایک دفعہ اپنے بیٹے کے امرا مدیرہ منورہ آئی اچانک اس کے بیٹے کی نظر حضرت صدیق اکبر پر پڑ گئی اس نے آپ کو پیچان لیا تو اپنی ماں سے یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک دفعہ مبارک کے ساتھ ہمارے گھروں میں ٹھہرا تھا یعنی دوران سفر یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک مبارک شخص کے ساتھ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ٹھہرا تھا اور جس کی برکت سے ہمارے گھر میں دودھ کی نہر پہلے لگی تھی اس کی والدہ اٹھ کر حضرت عبو پکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا تجھے خدا کی قسم وہ تیرے ساتھ کون تھا جس نے ہمارے خیمہ میں ایک گوشہ خیمہ کی گوشہ میں یہ کنارے میں کھڑی ایک بکری کو دودھ دو کر ہمیں دودھ پلایا تھا اب وہ بکر نے کہا تجھے نہیں معلوم وہ بولی نہیں تناکستی کے اکبر نے کہا وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تمام جہان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں بولی مجھے ان کے پاس لے چل حضرت عبو پکستی کہتے ہیں کہ میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حضر ہوا اس نے کچھ پنیر اور جنگلی لوگوں کے جو تحفے ہوتے ہیں وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہی ہے آپ نے اسے کپڑے بنوا دیئے اور کچھ نقلی بھی انعائد کی حضرت عبو پکستی کہتے ہیں میرا یہ ہی خیال ہے کہ محلقہ بغوشہ اسلام بھی ہو گئی کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی قبول کر لیا اسی طرح ابو نعیم نے ابو نعیم نے ابو کرسافہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا اور میری ماں اور خالہ زندہ تھی ہمارے پاس چند ایک بکریوں تھی جنہیں میں چرایا کرتا تھا میری خالہ اکثر اوقات مجھے تاقید کیا کرتی کہ کبھی اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس نہ جانا بلکس اس کے قریب بھی نہ جانا اس کے قریب سے بھی کبھی نہ گزرنا کیونکہ اگر اس کے قابو میں آ گیا تو مجھے تجھے گمراہ کر دے گا لیکن میں جب بکریوں لے کر چرہگاہ میں پہنچا پہنچا تو بکریوں کو وہی چھوڑ کر جنابی رسالت ناو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور دن بار رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے کلامِ موجز نظام کو سنا کرتا مجھے اس قدر لذت آتی کہ وہ کچھ مجھے جو یاد نہ بھی رہتا تو شام کو بوکی بکریوں میں گھر لے آتا ہے یعنی باقی تو سارا کوئی جوتا ہے مجھے آرچیز بھول جاتی ہے میں صرف حضور نبی اکرسلم کی باتیں وہاں بیٹھ کر سنتا رہتا پھر وہ فرماتا ہے کہ شام کو جب بوکی بکریوں گھر لے آتا میری خالہ مجھے پوچھا کرتی کہ تمہیں کیا ہوا انہیں لے جا کر کیا کرتا ہے کہ خالی پیٹ رہتی ہے اور دن بار جو ہے وہ لاغر ہی رہتی ہے میں کہتا کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا اسی طرح دو روز اس نے بکریوں کو دیکھا اور مجھے خوب سے مجھے ٹانٹا کہ تو وہاں رہتا ہے یہ کیوں بوکی رہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ چھوڑاتا نہیں ہے تیسرہ تن جب ہوا تو اس میں محمود رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدم میں عذر ہوا اور مسلمان ہو گیا اور ساتھ یہ شکایت کرتی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کرتی ہے کیونکہ میں تمام دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عذر رہتا ہوں اور بکریوں کہیں بیٹھ ہی رہتی ہیں خالہ یہ دیکھ کر بود خفا ہوتی ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اپنی بکریوں میرے پاس لے آ میں آنکھ کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور دعائے برکت کی ان کے دھن فوراں دودھ سے بار رہے اور گوز تو چروی سے وہ فرما ہو گئی یعنی کمزور بکریوں ایک دم سے جو ہے وہ صحت ماند ہو گئی جب انہیں گر لے کر آیا تو میری خالہ نے کہا اے ہاں اس طرح چرایا کر اور جہاں آج چراتا رہا ہر گوز وہاں لے جایا کر میں نے کہا کہ خالہ خالہ جی آج کسی اور جگہ نہیں چریں اور نہیں ان کو چراتا رہا ہوں یہ اس شخص کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تو مجھے منع کرتی ہے اگر تم کہتی ہو تو اس کے پاس جایا کروں اور اگر تم کہتی ہو تو نہیں جایا کروں اس کو کہا ہوں کہ اگر اپنی برکت واپس لے لے خالہ نہیں چاہتی یہ سن کر بولی نہیں نہیں بچہ کیوں نہیں چاہتی فرمایا کہ وہ بولی کہ نہیں بچہ کیوں نہیں چاہتی اس کے پاس ضرور جایا کر یعنی لازم جایا کر اور وہ کہے اسے غور سے سنا کر بہت برکت والا اور لائت والا آدمی ہے میرا دل کہتا ہے کہ وہ سچا ہے پھر وہ اور میری ماں دونوں آپ کی خدمت میں حضر ہو کر مشرف بائی سلام ہوں جب ہم بیت کر رکے واپس آئے تو میری خالہ اور میری ماں کہتی تھی کہ ہم نے کسی کو آپ سے زیادہ خوبصورت خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا آپ کے موہ سے گفتگو کے وقت نور نکلتا ہے کسی طرح کوئی اس مبارکہ سنوئیے کہ امام تنوزی نے روایت کیا اور کہا یہ دیس حسن ہے بیکن اسے بہتری کے علباب بن احمد احمد ربو زید انساری سے روایت کیا کہا کہ یہ دیس صحیح ہے اور ربو زید کہتے ہیں کہ جنابی رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر اور داڑی پر اپنا آت پیرا اور دعا کی کی الہی اس کو حسن و جمال عطا فرما اور وہ ایک سو سال زندہ رہے لیکن سر اور داڑی کے بال سیاہ تھے اور چہرے پر کوئی شکن نہ تھا ساف اور روشن چہرہ جیسے نوجوانوں کو ہوتا ہے یعنی یہ ساری کی ساری برکتیں ہیں حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آت مبارک سے چھونے کی اسی ذرا اور بشمار واقعات ہے مشہاللہ العزیز ہم آنے والی کیوہ والشست میں اور واقعات بیان کریں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی چیز کو چھون لیتے تھے تو اللہ کریم کس قدر برکتوں سے نوازہ توازتہ تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دعا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کہنا پاک میں بھی حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبت ادا فرمائے ان کی محبت ادا فرمائے اور ان کی باتیں کو سننے کی اور اس کو عمل کرنے کی تفیقی رفیق ادا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر تمام ان دوستوں کا شکریہ جو اس خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ لائیو شریک رہے اللہ کریم سب کی آنپارے مقرب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو